نور پوائنٹ کے خوبصورت پلیٹ فارم سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں نور حرم امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ کے کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں میری آج کی ویڈیو تمام بہنوں کے نام ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف دستک دینا ہر مرد کی فطرت ہے اور دروازہ نہ کھولنا ہر عورت کا حسن ہر دستک پہ کبھی دروازہ نہ کھولنا نہ دل کا دروازہ نہ دماغ کا دروازہ نہ سوچوں کا دروازہ نہ جذبات کا دروازہ یہ دروازہ زندگی کے اصل ساتھی کی عامت پر کھلنا چاہیے امت محمدیہ کی ہر بیٹھیوں کے نام ایک پیغام سنو میری پیاری بہنوں کبھی بھی کسی اجنبی کو اپنا ذاتی وقت نہ دینا ایک وہ وقت آئے گا کہ وہ آپ کے کردار پر انگلی اٹھائے گا آپ کو ذہنی ٹینشن دے گا سو فائنل بات یہ ہے ہر ایک کے ساتھ ایک لیمٹ میں رابطہ رکھیں اس سے آپ خود بھی محفوظ ہوں گی آپ کا ذہن بھی سکون میں ہوگا اور آپ کی زندگی بھی پر سکون رہے گی کسی کو پسند کرنا ایک فطری عمر ہے مگر اس جذبے کا غلط استعمال کبھی مت کیجئے سیدھا راستہ اور نکاح کا جائز اور پاک رشتہ بنائیں اور اگر آپ سمجھیں کہ آپ کے گھر برادری والے اس رشتے کے حق میں نہیں اور یہ رشتہ آگے نہیں بڑھ سکے گا تو بات کے دکھ تکلیف سے بچنے کے لیے اس بات کو وہی ختم کر دیں حاصل طور پر لڑکیوں کو یہ بات جان لینی چاہیے جوانی کے جوش میں مردوں کو ہر عورت ہر لڑکی اچھی لگتی ہے اور ہر عورت کو ہر مرد کی محبت سچی لگتی ہے عورت کا بس دیکھ لینا بھی مرد کو ادا لگتی ہے اور مرد کی ذرہ سی ہمدردی عورت کو اطراف محبت نظر آتی ہے یہ عمر اس طرح کی بے وکوفیوں کی ہوتی ہے اور دل کو خواب دیکھنا اچھا لگتا ہے تو ہوتا یوں ہیں کہ ذرا سا خیال بھی کسی کا آ جائے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں محبت ہو گئی یا کسی کی کوئی بات ہمیں پسند آ جائے تو ہمیں لگتا ہے اس کو ہم سے محبت ہو گئی ہے پھر زندگی کے بہت بڑے فیصلوں پہ ہم جلد بازی کر دیتے ہیں اس طرح کی محبتیں تو ہوتی رہتی ہیں کسی کے بروسے کے ساتھ مت کھیلیں اور واقعی محبت ہے تو نکاح کریں کیونکہ محبت کو عزت لازم ہے باقی جسمانی خواہشات کو تو محبت کا نام نہ دیا جائے مرد جس عورت کو سچے دل سے چاہتا ہے اسے اپنی عزت مانتا ہے اور بناتا ہے سب سے چھپا کر رکھتا ہے اس پر کسی دوسرے کی نظر پڑھنے نہیں دینا چاہتا اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت اس کے دل میں نہیں اتری صرف دکھاوے کی چیز ہے جو دوستوں میں خود کی اہمیت بڑھانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے کہ میرے پاس بھی دل بہلاوے کو ایک اچھی چیز ہے اس سے صرف غرض یا مفاد کا رشتہ ہوتا ہے عزت کا نہیں اللہ رب العزت سے میری دعا ہے اللہ ہر بیٹی کی ہر بہن کی عزت کی حفاظت فرمائے آمین اور اپنا مقام سمجھنے کی عورت کو توفیق عطا فرمائے آمین یہ بات نادان کم اکل بے وکوف لڑکیوں کو سمجھنی چاہیے مرد ہمیشہ اسی لڑکی سے محبت کرتا ہے عزت دیتا ہے جو اس کو حلال رشتے میں ملتی ہے یعنی نکام میں محرم بن کر اور ایسی لڑکی جو نہ محرم کے لیے سجدی ہے سورتی ہے اور اپنی وقت بھی ہتم کرتی ہے اپنی شرم و حیاء کا سودہ کرتی ہے پڑے افسوس کے ساتھ جس کے لیے یہی کرتی ہے وہی کل کو ٹائم پاس کرنے کے بعد اس کو سب کے سامنے بد کردار آوارہ بد چلن کہہ کر چلا جاتا ہے اور اپنا ایک نیا شکار دون لیتا ہے اور لڑکی کا کردار سب کے لیے سوالیا نشان بن کر خود اپنی زندگی میں مگن ہو جاتا ہے اور لڑکی کے پاس کچھ بھی نہیں بجتا میری پیاری بہنوں اس فریب اور خوابوں سے باہر آ جاؤ نہ محرم مرد نہ کبھی دوست کا ہو سکتا ہے نہ بھائی نہ محافظ نہ محبت وہ کچھ بھی نہیں ہوتا محبت کے منزل نکاح ہے شوہر ہی عورت کا اصل محافظ ہوتا ہے عورت سے سچی محبت اس کا شوہر ہی کر سکتا ہے کوئی نامحرم کبھی نہیں کر سکتا تو میری پیاری بہنوں حرام رشتوں میں محبت منڈ ڈونڈو اس میں لذت ہو سکتی ہے پر سکون نہیں عزت نہیں سب سے بڑی بات اللہ رب العزت کی رضا نہیں ناراضگی اور غزب ہوگا اور زلت الگ اس لیے اپنے جذبات کو اپنے محرم کے لیے بچا کر رکھیں نہ رسوائی کا نہ اللہ کے غزب کا اور نہ ناراضگی کا اللہ ہم سے بے پناہ محبت کرتا ہے اس لیے اس نے ہمیں حلال چیزیں اور حلال رشتے دیئے ہیں اور حرام چیزوں سے بچنے کو کہا ہے خدارہ خدود اللہ مت توڑے خود کو بچائیں حرام کاموں چیزوں اور حرام رشتوں سے اللہ رب العزت سے میری دعا ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں اور بیٹیوں کو پاک دامن اور حرام رشتوں اور حرام چیزوں سے دور رکھیں آمین سم آمین یہ تھی میری آج کی ویڈیو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی کوئی بات کسی کو بری لگی میں معافی کی طلبگار ہوں نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ